میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ آج میں نے ایک ایسے موضوع پر اور ایک ایسی شخصیت کی آپ سے بات کرنی ہے کہ کمال کی شخصیت ہے کمال کی ہستی ہے سچی بات یہ ہے کہ جب جب بیان کریں جب جب ان کا ذکر کریں تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں اللہ نے کیا مقام دیا کیا مرتبہ دیا کیا صیرت ہے ان کی جب بھی بات کرو مسلمانوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں آپ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان ان سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ کون ہیں ضرور ان کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے ایک چھوٹی عمر کے بچے کا واقعہ آپ کو سناتا ہے ایک شخصیت نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی بچپن کا واقعہ سناتا ہے کہتے ہیں حضور کہ جب میری عمر چند برس کی تھی تو میرے والد مجھے بت کھانے میں لے گئے مجھے بتوں کی پوجہ اچھی نہیں لگتی تھی والد پوجہ کرتے تھے والد لے گئے تو جب والد نے کہا کہ ان بتوں کی پوجہ کرو انہیں سجدہ کرو تو میں نے اپنے والد کے سامنے ان بتوں سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاو میں بے لباس ہوں مجھے لباس دو اگر تم خدا ہو تو میں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا لو چھوٹی عمر میں اس بچے نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا یہ سن کر ان کے والد صاحب نے اس بچے کے موں پہ چاٹا مار دیا تم نہیں ہے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حال کیا اور وہاں سے ان کے والد صاحب پکڑ کر کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے میری ماں کے پاس لے آئے ماں کو آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کام کیا ہمارے خداوں کے ساتھ ایسی حرجت کی ماں نے بڑا عجیب جواب دیا کہتے ہیں حضور میرے والد کو میری ماں نے کیا جواب دیا ماں کہتی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عطیق ہے آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفید ہے اب یقین ہے آپ پہچان گئے ہوگی وہ بچہ وہ کون شخصیت ہے جو بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں خلیفت المسلمین امیر المومنین افدل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو اپنی بچپن کا واقعہ سنا رہے تھے لیکن اب بڑی کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ مثال کے طور پر کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں بچپن کی باتیں سنائیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سنا تو رہے لیکن کوئی گوا تو نہیں ہے اسی طرح ہماری بچپن کی باتیں ہمیں کوئی سنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات مزرگ مل جائیں کسی پروگرام میں کسی محفل میں کہتے ہیں تم چھوٹے تھے تو یہ کرتے تھے بعض اوقات شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ باری شرارتیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں and there is no evidence کوئی دوا بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس مگر کمال کی بات دیکھیں یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سنایا اب جب نبی پاک کو سنایا تو جبریل عدین حاضر ہوتے ہیں پراہ کر عرص کرتے ہیں صدق ابو بکر وہاں ہوا صدیق حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے وہ صدیق ہے بچپن میں ایسا ہی ہوا تھا اللہ اکبر یہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ کے واقعات کی گواہی کے لیے جبریل عمین حاضر ہوا کرتے جبریل عمین گواہی دیا کرتے سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے آپ کا نام عبداللہ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عطیق ہی آپ کے القابات ہے صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو اور عطیق کہتے ہیں آزاد کو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت دی تھی انت عطیق من النار اے صدیق تم جہنم سے آزاد ہو میں اور آپ تو آزادی مانگتے ہیں نا اللہ کے حبیب نے آپ کو یہ خوشخبری دنیا میں ہی عطا فرما دی تھی اس لئے آپ کا یہ لقب عطیق بھی تھا آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان اچھا نبی پاک علیہ السلام سے بڑی پرانی دوستی تھی بڑا پرانا ساتھ نبی پاک عام الفیل یہ کہلاتا ہے ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا صحابہ فیل والا واقعہ اس واقعے کے پچپن دن بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دھائی سال بعد تشریف لائے دو دھائی سال کا فرق تھا عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً جب بیس سال کی تھی تو یہ اس زمانے کی دوستی ہے اس زمانے کا ساتھ ہے اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا جہاں بدبختوں نے بڑا ستایا مزاک اڑایا صدیق اکبر میں فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہر سفر حضر ہر طرح کے فیصلوں میں جنگوں میں غزوات میں پیارے آقا کے وزیر و مشیر بن کر رہے نبی پاک کے ایسے ساتھی بنے کہ ایسے ساتھی بنے کہ یارِ غار بھی بنے اور آج یارِ مزار بھی ہیں نبی پاک کے ساتھ آج بھی روزہ یانور میں موجود ہیں یہاں میں ایک عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں بچے بھی ہیں ینگسٹرز بھی ہیں اس بات کو بالکل ہم سب کے ذہنوں میں کلیر ہونا چاہیے کہ تمام عالم میں ساری دنیا میں اہلِ سنت کا اس بات پر اجمع ہے فائنل ڈیسیشن ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ پھر مولا علی کرم اللہ عنہ مجھول کریم اس کے بعد بقیہ تمام عشرہِ مبشرہ اس کے بعد باقی اہلِ بدر اس کے بعد باقی اہلِ اہد پھر اس کے بعد جو ہیں دیگر صحابہ اکرام کی بیعتِ رضوان والے پھر دیگر صحابہ اکرام علی موردوان تو یہ ترتیب یاد رکھ لی ہے کہ خلفاءِ راشدین کس طرح افضل ان کی ترتیب کیا ہے پھر عشرہِ مبشرہ پھر باقی اہلِ بدر تو اللہ کریم ہمیں سب صحابہ سے محبت اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے یہ بھی بڑا پرابلم ہے آج کے دور میں کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں اہلِ بیعت کی بات نہیں کرتے کچھ اہلِ بیعت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے الحمدللہ اہلِ سنت پر جماعت کو یہ شرف حاصل اتنا خوبصورت امیع عقیدہ ملا ہے کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اہلِ بیعت سے بھی دل و جان سے پیار ہے ان کی نوکری کی ہم نہیں ہوں سمجھے کہ غلام ہیں ہوں اور بڑی پیاری بات سیدی آلِ حضرت امام اہلِ سنت نے سیدی آلِ حضرت کی تو کیا بات ہے کہتے ہیں وہ دریہ کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں ایک ہی شیر میں عقیدہ بھی بیان کر دیا اور نجات کا راستہ بھی بتا دیا دو حدیثیں سنیے گا نبی پاک صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اَسْحَابِكَنَ نُجُو فَبِعَيْهِمْ اِكْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی معنی ہے مَای صحابہ لائک سٹارز ٹھیک ہے ان میں سے جن کی بھی پیروی کروگے تم فلا پا جاؤگے ادایت پا جاؤگے یہ تو ہو گیا صحابہ کا مرتبہ اور اپنی آل کے بارے میں اپنی اطرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نو کی معنی ہے جو اس کشتی میں سبار ہو گیا وہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ سیدی آل حضرت نے کمال کی بات کی سمندر پار کرنے کے لیے راستہ پار کرنے کے لیے پہلے زمانے میں اب تو کمپاس وغیرہ آنے ہیں پہلے دو چیزوں کی بڑی ضرورت تھی کشتی اچھی ہو ٹوٹی پوٹی کشتی ہو کہ تو ڈوب جائیں گے کشتی مضموط ہو اور ستارے ہو تو ستاروں سے راستہ تلاش کرو کشتی اچھی ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا آل حضرت کہتے ہیں اہل سنت والو تمہیں مبارک کیا پیارا عقیدہ کیا پیاری سوچ ہے سیدی آل حضرت دیکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اہل سنت کے ستارے کون ہے صحابہ ہیں اور کشتی نبی پاک کی آل ہے جب دونوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا ہے اللہ ہمیں صحابہ سے بھی سچی محبت اتا فرمائے اہل بیعت کی بھی سچی غلامی اتا فرمائے تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ تو کیا شان ہے کیا شاندار شخصیت ہیں یقین کریں اگر کسی کو کہا جائے صدیق اکبر اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ اکل حران ہو جاتی ہے کہ ایک شخصیت میں اللہ نے کیا کچھ اتا فرمایا آپ کے خوف خدا کے واقعات پڑھیں تو اکل حران ہو جاتی ہے آپ کے عشق رسول سبحان اللہ اس کے تو واقعات ہی ختم نہیں ہوتے آپ ساری دنیا میں عاشقوں کے امام ہیں آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے سخاوت ایسی کہ اکل حران ہو جاتی ہے کئی بار نبی پاک پر اپنا گھرمار لٹایا کئی بار اپنا سارا مال لٹا دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی بات کی جائے آپ کی بہدری کی بات کی جائے تو اکل حیران ہے کہ اللہ نے کیسی بہدری دی مولا علی کرم اللہ تعالی شجاعت کی میدان کے شہ سوار کہلاتے ہیں مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہدر وہ مانا جاتا کہ جو جنگ کے اندر غزوے کے موقع پر کیونکہ دشمن سب سے زیادہ حملے ادھر کرتے تھے اور ہم سب سے آگے صدیق اکبر ہوا کرتے تھے اللہ نے شجاعت بھی ایسی عطا فرمائی فراست آپ کو فہم اکل اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ علماء بلکہ سامع اکرام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کال ہے میرے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن تین لوگوں میں فراست پائی اُم پہ حضرت عبو بکر حضرت عمر فاروق میں وہ کمالات دیکھ لیے تھے اور ان کا نام نومنی کر کے گئے حضرت عمر خلیفہ بنے آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا لیا یعنی کس کس جہت پر بات کریں صدیق اکبر کی ادائے سنت پر بات کریں آپ کی سادگی پر بات کریں اسلام نافذ کرنے میں آپ کا جو زبردست انداز حکومت تھا اس پر بات کریں اللہ اکبر ملٹی ڈیمنشنل شخصیت ہیں مگر آج میں چونکہ ایک فیملی اجتماع ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بہت سارے گوشوں میں سے ایک دو گوشوں پر بات کرنا چاہوں گا جو آج کے اس اجتماع کے ریلیمنٹ بھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر کوئی شخص کہے کہ ایک شیر میں بیان کر دو آپ کی زندگی کا جو سنٹرل آئیڈیا تھا گویا وہ اس شیر کے مستاق دے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے حضور آپ ہی کے لیے زندگی بسر ہو رہی ہے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہر وقت نبی پاک کی یاد میں گروہ رہتے پیارے آقا پر سب کچھ قرمان کرنے کے لیے تیار رہتے کہاں کہاں نبی پاک کا ساتھ دیا کیسے کیسے موقع پر ساتھ دیا آپ کا ایک لکب جو صدیق ہے سچ بولنے والا ایک اس کی وجہ بہت خوبصورت ایک اور بھی بیان کی جاتی ہے تو نبی پاک نے صبح بیراج 27 آف رجب کی ماننگ مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوتا ہے رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس بھی گیا آسمانوں کی بھی سہر کی اور میں یہ سارے معاملات کر کے راتی رات واپس آ گیا ہے ابو جہل نے جب یہ سنا نا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے تو اس کو تو شرارت سوجی اس نے کہا ایسا اعلان کہ جناب میں رات تو آپ کے ساتھ کھانے محفل میں تھا مگر پھر رات امریکہ بھی گیا اور واپس صبح آ گیا ہوں آپ کہیں گے اور لگتا ہے اس کو کوئی علاج کرانا پڑے گا امریکہ تو اتنا دور ہے اتنا دلدی تو آ نہیں سکتا اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ دعویٰ تھا نا بیت المقدس جانا اس زمانے میں اول تو ائرکرافٹ نہیں تھے جہاز نہیں تھے ایک مہینے کا راستہ تھا جانے کا ایک مہینے واپس آنے کا راستہ تھا اور نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رات ہی ہو کر آگئے ہوں تو ابو جہل نے کیا کیا کہا اچھا میں مکہ میں اور لوگوں کو جمع کر دوں تو آپ اعلان کر دیں گے نبی پاک نے اس ساتھ اسلام فرما بلکل کروں گا اور لوگ جمع کیا ابو جہل نے اب دوبارہ بتائیے کیا بتا رہے تھے نبی پاک نے پھر بتایا کہ میں رات کے تھوڑے عصے میں بیت المقدس سے واپس ہو کر آگیا ہوں اب ماد اللہ انہوں میں خوب مزاق ہو رہا ہے خوب بھکتیاں کسی خوب مورا بھلا کہا اب ان جو نام آننے والے تھے ان کو ایک موقع ملا کہ ابو بکر جو ہیں بڑے معزز تھے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین بھی بڑے تھے خاندان بھی بڑا تھا ان کی اپنی پورے شہر میں بڑی عزت تھی کفار کو یہ بڑا رج تھا کہ اتنا عزت والا آدمی جس کو ہماری میندی میں کہتے ہیں موبرے والا آدمی اتنا نام والا آدمی کیوں سرکارت والا مری صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے وہ چلے گئے ابو بکر صدی کے دروازے پر کہ آج موقع بڑا اچھا ہے ان کو نبی پاک سے دور کرنے کا دروازہ کٹ کٹ آیا کہا اے ابو بکر تم جانتے ہو جس نبی سے تم محبت کرتے ہو وہ کچھ کیا کہتے ہیں کہا اچھا بتاؤ میرے آقا کیا کہتے ہیں تو تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آگئے ہیں صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کہا اچھا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے اُس زمانے میں جو کفار دروازے تک گئے ہوں گے وہ کہوں گے اچھا جناب لگتا ہے صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں کوئی کنفیوشن کریئٹ ہو رہی ہے لگتاک معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا ہاں ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آگئے ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس کنفرمیشن کے لئے نہیں آئے کہ حضور کیا واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی دروازے پر کھڑے کھڑے صدی کے اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تو حق فرمایا تو سارے شوق ہو گئے حیران ہو گئے ایسی محبت ایسا یقین ایسی مات ماننا اور سبحان اللہ رہتی دنیا کو درست دے دیا کہ آج بھی کچھ لوگ کنفیوزن کریئٹ کرتے ہیں دلیلیں مانتے ہیں اکل سے سوچتے ہیں اور آج بھی کچھ لوگ عشق کی زبان سے مانتے ہیں یقین کرتے ہیں نبی پاک کی واقعہ مراج پر خوشی مناتے ہیں چودہ ساڑے چودہ سو سال گزر گئے ہیں جب بھی واقعہ مراج آتا ہے ایسا لگتا ہے ستائیس رجب والی صبح کا منظر پھر دور آیا جاتا ہے کچھ لوگ اس میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے راک کے تھوڑے حصے میں وہ کیسے ہو کر آگئے اور آج بھی سدھی کے اکبر کے چہنے والے موجود ہیں وہ پنجابی شاعر بلکہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا اسی مننن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں صدیق اکبر نے بتا دیا آقا کی بات آ جائے آمنہ ہم نے ماننا ہے ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا آپ نے نبی پاک کی ایسی تصدیق ملاو دیکھے کر دی آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اب بات چھڑی گئی ہے تو ایک تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے میرا سوال یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا کلین کیا تھا نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں میراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں جب کو یہ پرابلم ہے نا جو کہتے ہیں نہیں بھائی نبی پاک ضرور گئے تھے بیت المقدس مگر خواب میں گئے تھے آسمانوں پر بھی خواب میں گئے تھے بنفس نفیس جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے یہی کنفیوزن ہر سال کریئٹ کی جاتی ہے اسی واقعے سے اس کا جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ کا بیٹا صبح اٹھے آپ کے ساتھ ہی سویا ہو اور اٹھ کر کہے ابو رات تو میں گنگن بھی گیا امریکہ بھی گیا یورپ بھی گیا مدینہ بھی دیکھا اور اب اٹھا ہوں تو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں خواب میں سارے گھوم رہے ہوتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں خواب میں اگر کوئی شخص دنیا گھوم کر آ جائے تو کوئی پرابلم ہوتی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہم بھی پتہ نہیں گھومتے بیرتے رہتے ہوں گے تو نبی پاک کا یہ دعویٰ کرنا ستائیس رجب کی صبح کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں بتاؤ یہ خواب والا دعویٰ تھا یا جسم کے ساتھ دعویٰ تھا اگر خواب کا دعویٰ ہوتا تو اعتراض ہی نہ ہوتا یہ اعتراض ہونا یہ ابو جہل کا مہار پبلک کو جمع کرنا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے یہی فرمایا تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا اور وہاں انبیاء کی امامت کی ہے اسمانوں کی بھی سیر کی اور میں یہ سارے معاملات کر کے راتی رات واپس آ گیا بات کلیر ہو گئی کنفیجن ختم ابو جہل کا اعتراض ہی ہمارا جواب بن گیا ورنہ اعتراض ہی نہیں بنتا تھا بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی کمال کی زندگی ہے آپ کی تین خواہشیں تھیں ٹھیک ہے نا آج اگر میں آپ سے کہوں ذرا کاغذ کلم نکالیے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش رکھئے دو تین خواہشیں لکھ دیں ٹاپ تری یہ بڑا زمدست ایک ٹیسٹ ہے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کیجئے گائس تو شاید کسی کے ذہن میں آئے گا یار گھر تو ہے بادور آباد میں ایک ڈیفینس میں بنگلا ہونا چاہیے شاید زندگی کی بڑی خواہش میں ٹاپ لیول پہ یہ آ جائے گی اسکوٹر والے کی خواہش ہوگی اچھی گاڑی اور گاڑی والے کی ذرا بڑے موڈل والی اچھی موڈل والی گاڑی سیکنڈ نمبر پہ وہ آ جائے گی تھرڈ نمبر پہ ہو سکتا ہے کسی کو امریکہ دیکھنے کا شوق ہو کسی کو یورپ ہو ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ جن کی مدینہ سب سے بڑی خواہش ہوگی لیکن چیک کیجئے گا کہ وہ میری تین ٹاپ ڈیزائرز کیا اور اب آپ آؤ میں بتاتا ہوں عاشق اکبر کی زندگی کی تین بڑی خواہشات کیا آئے ہائے کیا اچھا الفاظ بھی بہتیوں کی طرح سدھی کے اکبر کہتے ہیں میری تین خواہشیں ہیں اَنَّذْرُ إِلَيْكَ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ وَالجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ کہتے ہیں حضور میری تین ہی خواہشیں ہیں پہلی خواہش یہ ہے کہ حضور میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں حضور میں آپ ہی کی طرف نظر کرتا رہا ہوں اَنَّذْرُ إِلَيْكَ دوسری خواہش ہے وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہا ہوں بس خرچ کرتا رہا ہوں اور تیسری خواہش یہ ہے وَالجُلُوسُ بَيْنَ يَدِيْكَ حضور بس آپ قدموں میں حاضر رہو کہیں اور نہ جاؤں بس یہی میرا مسکل ہو اب ذرا دیکھو یار یہ کیسے عاشق تھے اور ان کی تمنا اللہ نے پوری کیسے کی کہتے ہیں دل کی تمنا ہو سچی تمنا ہو نیت اچھی ہو پھر منزل کیسے آسان ہوتی ہے نظر علیت نبی پاک کو اتنا دیکھتے تھے صحابہ اکرام کے ایک جو انداز ہوتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جب نبی پاک واس فرماتے نصیت فرماتے تو صحابہ اکرام راوی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ سر جھگا کر بیٹھتے تھے جو روب نبوت تھا جو جلال تھا نبی پاک کی چہرے کی جو رانائیاں تھی صحابہ کہتے ہیں ہم تاب نہیں لاتے تھے ہم نبی پاک کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے ہم بالکل سر جھگا کر بیٹھتے تھے ایسے بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی صوبت تو اٹھائی پیارے آقا کا ہلیہ بیان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ عدد کی وجہ سے دیکھی نہیں باتے تھے نبی پاک فرمایا صرف دو صحابہ تھے کہ جب نبی پاک بیان فرماتے تو وہ آقا کو دیکھتے آقا انہیں دیکھتے تھے آپس میں مسکراہتوں کا تبادلہ ہوتا تھا اور وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھا ان نظر علیہ تمنا تھی حضور کو دیکھتا رہا یہ تو ہوتا رہا مگر علماء کہتے ہیں جو غار نے غار سور میں نبی پاک کا دیدار صدیق اکبر نے کیا نا اللہ 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 یہ موقع دنیا میں کسی کو نہیں ملا تین دن تین راتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ساتھ اکیلے غار میں رہے اور کوئی نہیں تھا اور صدیق اکبر جلوہ جانا کا دیدار کرتے رہے ذرا الفاظ سنیے گا کتاب میں کیا آپ پیارے الفاظ لکھے ہیں میرات المناجی میں لکھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر رکھ کر آرام کر رہے تھے آپ خوب جی بھر بھر کر چہرہ ینور دیکھتے رہے اس وقت دل کا کیا حال ہوگا وہ رات ایسی اکیل کر رہے تھے جو فرش و عرش میں اکبر کر رہا تھا کائنات میں وہ عبادت اکیلے سندھی کی اکبر کر رہے تھے جب نبی پاک ان کی گوڑ میں آرام فرما تھے اور سامنے جمالِ یار تھا ذرا تصور کرو نہ کسی کی گوڑ میں کوئی آرام کرے کتنا کلوزلی دیدار کیا ہوگا پلکے بھی دیکھی ہوں گی عمرو بھی دیکھی ہوں گے آقا کے رخصار نبی پاک کی مبارک داری کو کتنے قریب سے اور کتنے پیار سے دیکھا ہوگا کائنات میں جس وقت یہ دیدار سندھی کے اکبر کر رہے تھے یہ عبادت کائنات میں کوئی اور نہ کر رہا تھا نبی پاک کے ساتھ ایسا شرف سندھی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا دوسری تمنہ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكُ حضور میری تمنہ یہ ہے کہ آپ پر اپنا مال خرش کرتا رہا ہوں آپ خرش تو کرتے ہی تھے مگر جب غزوہِ تبوک کا موقع آیا اللہ اکبر غزوہِ تبوک جو ہے یہ جیشِ عُسْرہ کہلاتا ہے یہ تنگی والا غزوہ کہلاتا ہے difficult time تھا مسلمانوں کے لیے ایک تو گرمی کا دن تھے آپ مکہ مدینے کی گرمی جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں دوسرا تبوک بہت دور ہے میں جب تبوک پہلی بار گیا ہم گاڑی میں گئے تو تھک گئے بڑی اچھے روڑ بن گئے اب تو آم میں سوچتا رہا کہ یہ اونٹوں پر اور گوڑوں پر کیسے گئے ہوں گے کتنی گرمی اب تو روڑ بن گئے تیسری بار اس زمانے میں مسلمانوں پر غربت بھی بڑی تھی اونٹ بھی نہیں تھے گوڑے بھی نہیں تھے لشکر بہت بڑا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو جیشِ عُسْرہ کے لیے غزوہِ تبوک کے لیے مال کی ضرورت ہے بڑے بڑے صحابہِ اکرام یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمانِ غنی نے کھڑے ہو کر بار بار اعلان کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمانِ غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائے یعنی خزانوں کے موہ خول دیئے صحابہ نے اب حضرت عبر فاروق عدی اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں یہ میرا آج کا مین ٹاپک ہے کیونکہ فیملی کے لوگ بیٹھیں گے گوھر سے سنیے حضرت عبر فاروق عدی اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہتے ہیں ہر بار صدیقِ اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں جب دیکھو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں آج میرے پاس تھوڑے پیسے اچھے ویل آف تھے کام کچھ ٹھیک ہوگا کہتے ہیں پیسے جمع ہو گئے تھے میں نے سوچا آج موقع ہے صدیقِ اکبر سے آگے بڑھنے کا کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مان لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے ففٹی پرسن آج لوگوں کو ڈھائی پرسن زکاة دینے میں جان جاتی ہے رمضان میں ہم جاتے ہیں نا کسی کے پاس اور حساب بتاتے ہیں تو کہتا ہے اوہ اوہ دس لاکھ روپے زکاة بن جائی اللہ کے بندے تیری دس لاکھ میں جان جا رہی ہے چار کروڑ رب نے دیئے تو دس لاکھ بنے نا شکر اٹھا کر اللہ کا اللہ نے اتنے دیئے دس لاکھ مشکل لگ رہے ہو ڈائی پرسن نہیں دیتے کئی لوگ پوری زکاة حالانکہ زکاة مال کا محل ہے جس کے مال میں مل گیا اس کے مال کو بھی برباد اور محلہ کر دے گا آزاد کا مستحق ہے وہ شخص تو زکاة نہیں دیتا صدیقی اکبر اور حضرت عمر سے سیکھو عمر فاروق ففٹی پرسن لے گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کھر بانوں کے لئے کیا چھوڑا حضرت عمر کہتے ہیں حضور جو گھر میں تھا آدھا لے آیا آدھا آپ کی بارگاہ میں اللہ کے لئے لائے ہوں آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ انتظار تھا کہ سیدن ابو مکر صدیق کیا لاتے ہیں کیونکہ آج مجھے لگ راتا میں آگے بڑھ گیا ہوں میں نے ففٹی پرسن دے دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب آتے ہیں سبحان اللہ اور اب ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ اپیرنٹلی یعنی دکھنے میں تھوڑا تھا پوٹلا تھوڑا ستا حضرت عمر کا زیادہ تھا یہ بھی سیکھنا ہے آج فضلت ابو مکر صدیق وہ مال لے کر آگے جب وہ مال لائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہانٹر پرسن لے آیا ہو کہ ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تاریخی جملہ تھا کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اس دن میں نے جان دیا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا شاعر نے اس منظر کو کس طرح بیان کیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے اس دوبار لے آیا اپنے ساتھ مرد وفا سرش ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر عیاء بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دین اے نہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعی سے تقویل روزگار پرمانے کو چراغ تو بلبل کو پھوس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس کہتے حضور بس آپ راضی ہو جائیں آپ کے ذریعے رب راضی ہو جائے اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پھر پتہ ہے کیا ہو آج اللہ کی رامے خرش کرتے ہوئے دل پر یہ بوجھ پڑتا ہے یہ چلے جائیں گے تو میرے کم ہو جائیں گے میں زکاة دے چکا آج لوگ کیا کہتے ہیں بھائی زکاة ہو گئی رمضان میں آنا اب اور کیا تو زکاة تو دے دی حالانکہ غریب رشتے دار ہے غریب پڑوسی ہے ضرور بس کو بندہ کہتے ہیں اور دونبت کم ہو جائیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں صدیق اکبر کی گھر میں تو کچھ بھی نہ بچا تھا کیا اس کے بعد انہوں نے مانگنا شروع کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ماد اللہ کے لوگوں کے گھر پہ جا کر کھانا پاہنے لگے نہیں اللہ نے غیب کی خزانوں سے انہیں پھر عطا فرما دیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور نبی پاک نے قسم اٹھا کر یہ حدیث فرمائی ہے کہ میں قسم بھی نہ کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جو گن گن کر خرچ کرتے ہیں کاؤنٹ کر کر کے نہیں بھائی بس حساب پورا ہو گیا آمنی اب آباد میں آنا سیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے تو کیسا خرچ کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں آپ کے کرتے پر کانٹے لگے ہوئے تھے اب سنو کیا ہوا جبریلی امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارے جبریلی امین کے لباس پر بھی کانٹے ہیں پیارے آقا علیہ السلام میں دریات کے جبریل یہ کیسا لباس پہنا کہا حضور آج صرف میں نے نہیں آسمانوں پر چتنے فرشتے ہیں اللہ کو صدیق اکبر کی اداہی سی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پر چتنے فرشتے ہیں حضور سب کے لباس پر آج چانٹے لگے ہوئے حضور صدیق اکبر سے کہیے کہ رب اے ابو بکر تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں کیا تم رب سے راضی ہو ایک روپیہ نہیں ہے گھر میں کپڑے پر کاٹے لگے ہیں اور سوال کیا کیا جا رہا ہے ابو بکر کیا اس حال میں رب سے راضی ہو جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا تو آپ زاروں کتار رونے لگے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا حضور میں اپنے رب سے راضی ہوں میں بالکل راضی ہوں یہ مقام تھا میں اور آپ اللہ سے التجا کرتے رہے ساری زندگی اللہ راضی ہو جا اور صدیق اکبر وہ ہیں جن سے رب پوچھ رہا ہے کہ پوچھو ابو بکر تم رب سے راضی ہو یہ وہ صحابہ یہ وہ مرتبہ یہ وہ قربانیاں ہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ نے یہ مرتبہ دیا نبی پاک کے صحابہ کو خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نک آج ہمارے پاس بھی کمپوٹیشن ہے ہمارے گھروں میں بھی مقابلہ ہے آج ہماری فیملی میں بھی مقابلہ ہے کیا مقابلہ ہے اس نے ایسی شادی کی اب میں نے اس سے بڑی شادی کرنی ہے اس نے ایسا خانہ رکھا میں نے اس سے بڑا کھانہ کرنا ہے اس نے ایسے کپڑے سے لوائے اب میں نے اس سے بڑے کپڑے سلوانے ہیں اس سے زیادہ میور دینا ہے ہم تو کسی کے گھر جائیں تو گھر سے باپس آ کر ہمارے گھر میں الگ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھا اس نے کیسا کلر کروایا نیا فرمیچر بنوایا گاڑی ابھی نہیں لی ہے یہی اسی میں زندگی گزر جائے گی یہی ریس یہی کمپٹیشن یہی ہماری جناب ایک دوسرے سے جیلس ہی چلتی رہے گی ارے کرنا کمپٹیشن تو کرو نگ نہیں کیوں میں حضرت عمر نے کیا کیا تھا آج ہمارے پاس کسی کے پاس اچھے دن آ جائیں مال کمالے پیسے ہٹھائے تو کیا ہوتا ہے غریب ہو تو تھوڑے گناہ جیسے جیسے پیسے والا ہو گناہ بڑھتے جاتے ہیں ارے اب تو دن آئے عیاشی کرنے کے اب تو دن آئے ارمان پورے کرنے کے میرے بچوں کو خوشیاں دکھاؤں گا اب تو دنیا بر گھومو بیٹا جو کرنا ہے کرو پیسے بہت اس لیے ہمارے پیسے اس لیے ہمارے نعمتیں سچ پتاؤ غریب تھے تو روتے تھے اللہ پیسے والا بنا دے اور رب نے پیسے دیئے تو اللہ ہی کی نافرمانیاں بڑھا دی عقل کیا کہتی ہے اب شادی کو دیکھ لیں شادی کی محفل ہے معذرت کے ساتھ آپ میرے سب بھائی ہیں مزرگ بیٹھے یہاں پر میں آپ سب سے عرص کرتا ہوں ہم شادیوں میں کیا کرنے لگے ہیں شادیوں میں وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ارے نام نہیں سنیتے ان فنکشن کے جو شادیوں میں ہونے لگ گئے ہندووں کی رسمیں ہماری شادیوں میں آگئی کہتے ہیں بچے کی خوشیہ کرنا پڑتا ہے سوچو تو سیاہ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے گھر میں بیٹھیں بچیاں گھر میں بیٹھیں نہیں ہو رہے رشتے سالوں سے پیسے ہونے کے باوجود رشتے نہیں ہوتے غریب ہوتے اس لیے رشتے نہیں ہوتے آج اللہ نے یہ خوشی نکھائی کہ آپ کی بچے کا سہرہ سجرہ ہے آپ کی بچی گھر پہ جا رہی ہے ہونا کیا چاہیے تو مجھے بتاؤ نا اللہ یہ نعمت دیتا ہم سجدے بڑھاتے ہم شکر بڑھاتے خطائیں بڑھاتے ہم اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام کر رہے ہیں آج شادیوں میں اس قدر خرافات ہیں نہ کرو خدا رہا نہ کریں ایسا مجھے تو سچی بات ہے اب دل یوں بھی جلتا ہے کہ یہ نادخوانی بھی ایک فارمائلٹی بن گئی ہمیں بھی بلاتے ہیں بیان کرواتے ہیں اور بعد میں ہمیں ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ جنہیں بیان کر کے ہیں دوسرے دن پوچھا ادھر کیا ہوا وہ سارے ناجگانے سارے ڈھوٹماشے ساری بے حیائیاں سارے جوے تو یہ نادخوانی اور اللہ رسول کے ذکر کو بھی فارمائلٹی بنا دیا کہ جناب پہلے تین فنکشن ہوتے تھے اب چار ہو جائیں گے تین ڈھوٹماشے کے تھے ایک نادخوانی بھی کر لو چلو جناب یہ بھی ہمارا نام ہو جائے گا یہ نہ کریں ہاں آپ کی بہت اچھی شروعات ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے شادی کے فنکشنز میں اپنے شادی کی ایکٹیوٹیز اللہ رسول کے نام سے کی ہے تو اب اس کو کنٹیڈیو کریں نا اللہ کی نافرمانی سے بچ کر شادی کریں حرام کام کر کے اللہ کو نراز کر کے مجھے بتائیں ایک بنیاد ایک بلڈنگ خری کریں ہاں اور اس کی اندر اس کی بنیاد میں ناکس سریعہ ڈال دیں بیکار سیمنٹ ڈال دیں کمزور بنیاد ڈال دیں اور پھر اس بلڈنگ کو بڑا اچھا رنگ بھی کریں ٹائلے بھی لگائیں ائر کنڈیشن لگائیں بتائیں اکل مندی کی یا بے وکوفی کی کبھی بھی بلڈنگ گر جائے گی بنیاد ہی غلط ڈالی ہے اوپر بڑا اچھا رینوویشن کر لیا ہم شادی میں یہی کرتے ہیں کہ بنیاد ہی میں اللہ کی نافرمانی بنیاد ہی میں رب کی ناراضی جوا نہ جانے ناچ گانے بے حیائی فنکشن ڈھول کی اب تو سنا پتہ نہیں کوئی رنگ پارٹی ہونے لگی ہے توبہ 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 کیا جواب دیں گے اللہ کو پھر باتیں روتے بھی ہیں ہمارے پاس آتے ہیں بھائی بچی کی شادی کی تھی بچی سال بعد گھر آ گئی وہ جناب اولاد نہیں ہو رہی ساس بہو میں بہت لڑائی ہے نیا بیوی میں سکون نہیں ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام چھوڑا اپنے شادی میں سیکھو عزت عمر فاروق سے پیسے آئے تھے کیا کہا آج نیکیوں میں آگے بڑھتا ہوں صدقے میں آگے بڑھتا ہوں حضرت عبو بکر سے یہ نہیں کہا حضرت عبو بکر کے پاس سواری اچھی ہے میں بھی اچھی سواری لے لوں نہیں آقا کی بارگاہ میں زیادہ صدقہ کروں تاکہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں ہم یہ کمپیٹیشن کیوں نہیں کرتے ہمیں ایک اور آج آپ کو فارمولا بھی دے دیتا ہوں بہت سارے لوگ بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ہم ہمیشہ ہم سے اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں رہتے ہیں کبھی کسی نے دوست نے بلالیا نا ڈیفینس میں کیا ذرا آنا فلان جگہ محفل ہے محفل سے آ کر غمزد آئیں کیوں غمزد آئیں اتنا بڑا بنگلہ گیا تو محفل میں تھا مگر اس کا بنگلہ دیکھ کر انپریس ہو کر آگے بہار اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی میرے پاس تو چھوٹی سی ہلٹو ہے اوہ اللہ کے بندے اس میں رہے تو کبھی بھی خوش نہیں رہو گے جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہونا سیکھ جاؤ آج ایک فارمولہ سن لو ہمیشہ اگر زندگی میں سخی رہنا ہے نا تو نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں اگر آپ موٹر سائیکل پر ہیں نا تو کئی لوگ ہیں جو سائیکل پر ہیں آپ سائیکل پر ہیں کئی لوگ پیدل ہیں بس کا قرائعہ بھی نہیں ہے جو پیدل ہیں نا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے پیر تو ہیں کئی لوگ ویل چیئر پر ہیں بے ساخیوں پر ہیں نہیں دیکھے کہ آپ نے بے ساخیوں پر چلتے ہوئے لوگ ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہیں جا رہے تھے روڈ پر چپل نہیں تھے اللہ کی بارے کا مرز کہا اللہ تو نے مجھے چپل ہی نہیں دیے تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے کہا اللہ معاف کر دے اے مالک پیر تو دیے چپل ہی نہیں دیے نا شکر کرو اتنی تکلیف میں ہیں لوگ کبھی اپنا بھاؤ معلوم کرنا ہو نا یہ کرو فر یہ ترم خانی یہ سب نکال نہیں ہو نا کبھی امرجنسی بارڈ میں سیول آسپٹل جنہ آسپٹل چلے جائے کرو ایسی چلے جائے کرو رات کو بیٹھتے رہے در دوستوں کو بولو چلو در آپ سیول آسپٹل ہو کر آتے ہیں خدا کی قسم در جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ کسی کی میت آ رہی ہے کسی کو ہارڈ ٹیک ہو گیا ہے کسی کو نانیا لگی بھی ہیں اٹھے اچھے خاصے جوان کس کس بیماری میں ہیں لوگوں کے ڈائلیسز ہو رہے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں لوگ چل بھی نہیں پا رہے ہیں کھا بھی نہیں پا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ آگے بڑھ گیا چھوڑ دو ان کے ان کو چھوڑ دو اللہ نے جو دیا اس پر صبر اور شکر کرے تو زندگی میں سخی رہنا ہے تو نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں اور اگر نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا نا کہ یہ ہر بار آگے بڑھ جاتے ہیں میں بھی آگے بڑھوں گا آؤ نا مقابلہ کرنا ہے ہمیں لینڈ کروزر دیکھ کے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں کب بنوں گا پانچ وقت کا نمازی دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ میں پانچ وقت کا نمازی کب بنوں گا تحجد گزار کو دیکھ کر یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ماشاءاللہ تحجد بھی پڑھتا ہے میں بھی تحجد پڑھوں گا میرا پڑوسی روز قرآن بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا اچھا تو کاروبار کر کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ساری دنیا میں کرتا ہے یار میں بھی کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام کروں یہ کمپیٹیشن کیوں نہیں کرتے کسی کا زیور دیکھ کر اسلامی بینٹ ٹینشن میں کسی کے کپڑے دیکھ کر گھر میں ہنگامہ شروع کسی کا فرنیچر دیکھ کر پرابلم میں آ جاتے چھوڑے ایک چیزوں کو سیکھو صحابہ اکرام علی مردوان سے کہ اگر نیکیوں میں کمپیٹیشن ہونا چاہیے اللہ کرے کہ میں کسی نیک آدمی کو دیکھوں تو میرے دل میں یہ تبنہ ہو کہ اللہ اس کو اتنا علم آتا ہے کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے کتنی اچھی یہ عبادت کرتا ہے میرے مولا مجھے بھی ایسا بنا دے تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں دو باتیں مین باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو تو دل و جان سے خرچ کریں اللہ اور عطا فرمائے گا اور دوسری بات کہ ہمیں نیکیوں میں کمپیٹیشن کرنا ہے دنیا کے چیزوں میں کسی کی کمپیٹیشن نہیں کرنا بلکہ شکر کرنا ہے اللہ نے جو دیا مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا آپ کی تیسری تمنا کیا تھی وَالجُلُوسُ بَإِنَا يَدَيْقِ میں حضور کی قدموں میں رہوں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہوں زندگی بھر تو حاضر رہے مگر اللہ نے مقام دیکھو کیسا دیا آپ نے وسیعت کی کہ جب دنیا سے چلا جاؤنا تو میری میت روزہ رسول کے باہر رکھ دینا پراکہ سے عرض کرنا حضور ابو بکر حاضر ہے اگر دروازہ کھل جائے نبی پاک کے روزے کا خود بخود تو مجھے دفن کر دینا ورنہ مجھے جنت البقی میں تفنا دینا یہی کیا گیا اب یہ سبحان اللہ یہ وسیعت بھی کیسی کمال کی تھی کہ رہتی دنیا کو ہمیں ہمارا عقیدہ بتا گئی کہ صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور جانتے ہیں حضور روزہ عمر میں سنتے ہیں حضور کی طرف سے جواب آئے گا اچھا صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہ ہے اور جن صحابہ نے عمل کیا آپ کی وسیعت پر عمل کیا ان کا عقیدہ بھی یہ ہے اور آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ یہی ہے صدیق اکبر کا جنازہ لے جایا گیا وسیعت پر عمل کیا گیا عرض کیا گیا حضور ابو بکر حاضر ہے اللہ اکبر روایت کے الفاظ ہیں دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آج نبی پاک کے ساتھ صبح قیامت تک موجود ہیں سنو کیسا ساتھ ملا صحابہ کی جماعت موجود تھی ایک بار نبی پاک صحابہ کے درمیان آئے دائے ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا بائے ہاتھ میں حضرت عمر ہیں میرے آقا تشریف لائے فرمایا دیکھ لو جس طرح آ جائے ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی ہم اپنی قبر سے اسی طرح بہار آئیں گے نبی پاک جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں آئیں گے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا بائے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر کیسا صحیح دیئے ہی آقا نے صدیق اکبر کی خدمات اور محبتوں کا کیا پیارا شیر ہے شاعر لکھتے ہیں نا محبتوں کا صلاح ایسا کون دیتا ہے محبتوں کا صلاح ایسا کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یارِ غار آپ سے ہیں نبی پاک نے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے تو بہرحال تینوں خواہش رب نے پوری فرما دی نبی پاک سے عشق سیکھنا ہو نبی پاک پر سب کچھ قرمان کرنا سیکھنا ہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کو پڑھا جائے اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے ان کے صدقے نبی پاک کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مان فرمائے تربتِ صدیق اکبر پر کروہ نواروں تجلیات کی بارش برسائے ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اجتماعات میں آتے رہیں دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیں ایسی سپیچز اگر آپ اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے